السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نورانی طالب حصہ پنجم کی ہمارا پارٹ نمبر انیس ہے اور یہ پانچوں مل کر ہمارا پارٹ نمبر یہ ایک سو بتیس ہے یہاں سے ہم پڑھیں گے چلیے بیڈیو کو شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال قادہ اولہ میں بھول کر درود شریف بھی پڑھ دیا تو کیا حکم ہے جواب اگر اللہم صلی اللہ سیدنا محمد یہاں تک پڑھا پڑھا یا اس سے زیادہ پڑھا تو سجدے سو واجب ہے اور اگر اس سے کم پڑھا تو نہیں جیسے اللہم صلی اللہ پڑھ دیا یا پھر اللہم صلی اللہ سیدنا پڑھ دیا تو اگر اس سے پہلے پہلے تک اگر محمد تک نہیں پڑھا اس سے پہلے تک پڑھا ہے تو سجدے سو تو نہیں واجب ہے لیکن اگر یہاں تک پڑھ دیا ہے تو اپر سجدے سو واجب ہے سوال جہری نماز میں بھول کر آہستہ پڑھ دیا جیسے جہری بولتے ہیں بلند آواز سے جیسے مغرب ہو گئی ایشہ اور یہ فجر تو آہستہ پڑھ دیا یا سیری نماز میں جہر سے پڑھ دیا تو کیا حکم ہے جیسے زہر ہو گیا اور اثر میں اب بلند آواز سے پڑھ دیا تو کیا حکم ہے جواب اگر جہری نماز میں امام نے بھول کر کم سے کم ایک آیت آہستہ پڑھ دی یا سیرنی نماز میں جہر سے پڑھ دیا تو سجدہ سوہ واجب ہے جیسے مان لی جیے کہ فضل ہو گیا ایشہ اور مغرب اس میں اگر ایک آیت اگر آہستہ پڑھ دیا امام صاحب نے یا پھر زہر اور اثر میں اگر امام صاحب نے ایک آیت بلند آواز سے پڑھ دیا ہے تو سجدہ سوہ واجب ہے اور اگر ایک کلمہ پڑھا تو معاف ہے جیسے کہ ایک آیت نہیں پڑھا جیسے اب شروع ہی کیے ہیں تو معاف ہے اور منفرد نے سیرنی نماز میں ایک آیت جہر سے پڑھی تو سجدہ سوہ واجب ہے اور جہر میں آہستہ پڑھی تو نہیں منفرد کا مطلب ہوتا ہے جیسے اکیلے نماز پڑھنے والے کو منفرد کرتے ہیں اور منفرد نے سیرنی نماز میں جیسے کلمہ لی جیے زہر اور اثر میں سیرنی نماز میں ایک آیت یعنی بلند آواز سے جہر مطلب ہوتا ہے بلند آواز سے یعنی جہر سے پڑی تو سجدہ سے واجب ہیں اور جہر میں آہستہ پڑی تو نہیں جیسا مالی جیے کہ مغرب ایشہ اور فجر میں اگر کوئی اکیلہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کرت کر رہا ہے تو اس پر مطلب سجدہ سے واجب نہیں ہے اس کی نماز ہو جائے گی اور امومن ایسا ہی ہوتا ہی ہے سوال قرآن وغیرہ کسی موقع پر ٹھہر کر سوچنے لگا تو کیا حکم ہے جواب اگر ایک رکن یعنی تین بار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ ہوا یعنی رک گیا تو سجدہ سے واجب ہے جیسے مالی جیہاں کرت کر رہا ہے اور کرت میں مطلب وہ بھول گیا اور تین مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی مقدار وہ ٹھہرہ رہا تو سجدہ سے واجب ہے یعنی سجدہ سے کریں گے تو نماز ہوگی نہیں کریں گے تو نماز کو دوبارہ پڑھیں گے سوال جس پر سجدہ سو واجب ہے اگر سو ہونا یاد نہ تھا اور نماز ختم کرنے کی نیت سے سلام فیر دیا تو کیا حکم ہے سمجھے واپ اگر سو ہونا یاد نہ تھا اور سلام فیر دیا تو ابھی نماز سے باہر نہیں ہوا لہٰذا جب تک کلام وگر کوئی فیل کوئی فیل منافی کوئی فیل منافی نماز نہ کیا ہو تو سجدہ کرے اور تشہد وغیرہ پڑھ کر سلام فیر دے کہانے کے مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سلام فیر دیا ہیں تو ابھی بھی نماز سے نکلے نہیں ہیں جب تک کہ کوئی کسی سے کوئی کلام اور اس طرح کلام نہ کرے جو نماز کو فاسد کر دیں اگر دونوں طرف سلام فیر دیا اور خاموش ہی ہیں خاموش ہیں تو ترنت آپ چلے جائیں گے سجدے میں دو سجدہ کریں گے پھر بٹھیں گے پھر اتحیاد پڑھیں گے دور دیبراہیم پڑھیں گے اور پھر دونوں طرف سلام فیر دیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی اگر سمجھ میں آگیا تو ٹھیک نہیں سمجھ میں آئے تو کومنٹ کیجئے گا آپ کو اور اچھے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا آج کی ویڈیو بس اتنا ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہمارے اس یوٹیوب چنل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے حالانے والے ویڈیو کو ندفکیشن سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ